نا حمدہو نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سوکنیں کیسی بنی سہیلیاں یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اس کو لائک اور سسکرائب کیجئے اغداد میں ایک سوداگر رہتا تھا دور دور سے خریدار اس کے پر یہاں پہنچتے اور اپنی ضرورت کا سمان خریدتے اسی کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو قریل و سک بھی دے رکھا تھا اس کی بیوی نہایت خوبصورت نیک اور شیار اور صلی کا منتی سوداگر بھی دل و جان سے اس کو چاہتا تھا اور بیوی بھی سوداگر پر جان چڑکتے تھی اور نہایت عیش و سکون اور میل و محبت کے ساتھ ان کی ذکر زندگی بسر ہو رہی تھی سوداگر کاروباری ضرورت سے کبھی کبھی باہر بھی جاتا اور کئی کئی دن گر سے باہر سفر میں گزارتا بھی یہ سمجھ کر کہ یہ گر سے غائب رہنا کاروباری ضرورت سے ہوتا ہے مطمئن رہتی لیکن جب سوداگر جلدی جلدی سفر پر جانے لگا اور زیادہ دنوں گر سے غائب رہنے لگا تو بیوی ذرا کٹ کی اور اس نے سوچا ضرور کوئی راز ہے گر میں ایک بڑی ملازمہ تھی سوداگر کی بیوی کو اس پر بڑا بروسہ تھا اور اکثر باتوں میں اس ملازمہ کو اپنا رازدار بنا لی تھی ایک دن اس بڑیہ سے اپنے شبے کا اظہار کیا اور بتایا کہ مجھے بہت بیچینی ہے بڑیہ بولی اے بی بی آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں پریشان ہوں آپ کے دشمن آپ نے اب کہا ہے دیکھئے میں چھٹکی بجانے میں سب راز معلوم کیے لیتی ہوں اور بھوئے بڑیہ ٹھو میں لگ گئی اب جب سوداگر گر سے چلا تو بی بی پیچھے لگ گئی آخر کار اس نے پتہ چلا لیا کہ سوداہر صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے اور یہ گر سے غائب ہو کر اس نئی بی کے پاس عیش کرتا ہے بڑیہ اے اراز معلوم کر کے آئی اور بی بی کو سارا قصہ سنایا سنتی ہی بی بی کی حالت غیر ہو گئی سوکن کی جلن مشہور ہی ہے لیکن جل ہی اس بی بی نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور سوچا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو ہی چکا ہے اب میں پریشان ہو کر اپنی زندگی کیوں اجیرن بناوں اور اس نے امیہ پرکتاً ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اس راز سے واقف ہے وہ ہمیشہ کی طرح سوداگر کی خدمت کرتی رہی اور اپنے برطور خلوص محبت میں ذرا فرق نہ آنے دیا دوسری طرف شریف سوداگر نے بھی اپنی بی بی کے حقوق میں کوئی کمی نہ کی اپنے رویے میں کوئی تبلیلی نہ آنے دی اور ہمیشہ کی طرح اس کی خلوص و محبت سے بی بی کے ساتھ سلوک کرتا رہا شوہر کے اس نیک برطاوں نے بی بی کو سوچنے پر مرضبور کر دیا کہ اس نے یہ تے کر لیا کہ وہ شوہر کی اس جائز حق میں ہر گز روڑا نہ بنے گی اس نے سوچا کہ آخر میاں مجھ سے ظاہر کرکی بھی تو دوسرا نکاح کر سکتا تھا میاں نے اس طرح چھپا کر یہ نکاح کیوں کیا اس لیے تو میرے دل کو تکلیف ہوگی میں سوکن کو برداشت نہ کر سکوں گی کتنے پیارا ہے میرا شوہر اس نے میرے نازک جذبات کا کیسا خیال رکھا پھر اس نے اس نئی دلہن کی محبت میں مزد ہو کر میرا کوئی حق بھی تو نہیں مارا اس کے سلوک اور محبت میں تو کوئی فرق نہیں آیا آخر مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کو اس حق سے دور رکھوں جو خدا نے اس کو دے رکھا ہے مجھ سے زیادہ ناشکرہ اور نالائے کون ہوگا جو ایسے مہروان شور کے جائز جذبات کا لحاظ نہ کرے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچائے بیوی یہ سوچ کر بلکل ہی مطمئن ہو گئی سوداگر بیوی کا خوشگوار سلوک اور مرحبت کا برطاو دیکھ کر یہی سمجھتا رہا کہ شاید خدا کی اس بندی کو یہ راز معلوم نہیں ہے اور پوری احتیاط کرتا رہا کہ کسی طرح معلوم نہ ہونے پائے اور دونوں ہسی خوشی پیار اور محبت کی زندگی گزارتے رہے آخر کچھ سالوں کے بعد سوداگر کی زندگی کے دن پورے ہوئے اور اس کا انتقال ہو گیا سوداگر نے چھونکے دوسری شادی شہر سے دور بہت خاموشی سے کی تھی اس لئے اس کے رشتداروں میں بھی کسی کو بھی یہ راز معلوم نہ تھا سب یہی سمجھتے رہے کہ سوداگر کی بس یہی ایک بیوی تھی چنانچہ جب ترکے کی تقسیم کا وقت آیا تو لوگوں نے یہی سمجھ کر کے ترکہ تقسیم کیا اور اس نیک بیوی کا کو اس کا حصہ دے دیا سوداگر کی بیوی نے اپنا حصہ لے لیا اور یہ پسند نہ کیا کہ اپنے شہر کے اس راز کو فاش کرے جو زندگی بر سوداگر نے لوگوں سے سوپایا لیکن اس نیک بیوی نے یہ بھی نگوارہ نہ کیا کہ وہ سوداگر کی دوسری بیوی کا حق مار بیٹھی بے شک کسی کو یہ خبر نہ تھی پر نہ اس کی طرف سے کوئی دعویٰ کرنے والا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم تھا جس کے حضور ہر انسان کو کڑے ہو کر اپنے اچھے برے عمال کا جواب دینا ہے سوداگر کی بیوی یہ سوچ کر کام گئی اور اس نے یہ فیق کر لیا کہ جس طرح بھی ہوگا وہ اپنے حصے میں سے آدھی رکم ضرور اپنی سوکن بہن کو بجوائے گی اس نے ایک نہائیت معتبر آدمی کو یہ ساری بات بتا کر اپنے حصی کی آدھی رکم اس کے حوالی کی اور اپنی سوکن بہن کے پاس رہوانہ کیا اور اس کے یہاں کہلوایا کہ افسوس آپ کے شہر اس دنیا سے رخصت ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے مجھے ان کی جہداد اور ترکیے میں سے جو کچھ ملا ہے اسلامی قانون کی روح سے آپ اس میں برابر کی شریک ہے میں اپنے حصی کی آدھی رکم آپ کو بیج رہی ہوں امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گی یہ پیغام اور رکم بیج کرنے ایک بیوی بہت مطمئن تھی ان کو ایک روحانی سکون تھا کچھ ہی دنوں میں وہ شخص واپس آ گیا اور اس نے وہ ساری رکم واپس لا کر سوداغر کی بیوہ کو دی سوداغر کی بیوہ فکر مند ہوئی اور وجہ پوچھی قاسد نے جیب سے ایک خط نکالا اور کہا اس کو پڑھ لیجئے اس میں سب کچھ لکھا ہے آپ فکر مند نہ ہو خط کھولا تو اس میں لکھا تھا پیاری بہن آپ کے خط سے یہ معلوم کر کے بڑا رنج ہوا کہ آپ کے اچھے شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ ان کی سرپرستی سے محروم ہو گئی خدا ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر اپنی رحمتوں اور انعیتوں کی بارش فرمائے میں کس دل سے آپ کے خلوص و عصار کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ان کے ترکے میں سے اپنے حصی کی عادی رکم مجھے بیجی میں آپ کی اس نک روش سے بہت ہی متاثر ہوئی حقیقت یہ ہے کہ سوداگر کے اس راز سے کوئی واقف نہ تھا میرا نکاح بہت ہی پشیدہ طریقے پر ہوا تھا مجھے تو یہ یقین تھا کہ آپ کو بھی اس کی خبر نہیں ہے میں کیا خود سوداگر مرہوم بھی یہی سمجھتے رہے کہ آپ کو اس دوسری شادی کی اطلاع نہیں ہے اب آپ کے اس خط سے یہ راز کھلا ہے کہ آپ ہمارے راز سے واقف تھی آپ کو ضرور اس واقعے سے تکلیف پہنچی ہوگی لیکن اللہ اکبر آپ کا صبر و ضبط حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جس صبر و ضبط سے کام لیا اس کی نظیر نہیں ملتی کبھی اشارے کے نائے سے بھی آپ نے یہ ظاہر نہیں ہونے لیا کہ آپ ہماری اس خفیہ شادی سے واقع ہیں آپ کا یہ عسار اور صبر و تحمل واقعی حیرت انگیز ہے میں تو آپ کے اس کمال سے انتہائی متاثر ہوں دولت اس کو کاٹتی ہے دولت کے لئے کیا کچھ نہیں کیا جاتا لیکن آفرین آپ کی ایمانداری کو یہ جانتی ہوئی کہ میرا نکاح راز میں ہے اور وہاں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو اس کی خبر ہو اور جو میری طرف سے وقالت کرے مگر آپ نے محض خدا کے خوف سے میرے حق کا خیال رکھا اور اپنے حصے میں سے آدھی رکھا مجھے بیج دی خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہو تو ایسا ہو اور خدا کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ ہو تو ایسا ہو اچھی بہن میں آپ کی اس دیانت خلوص حق شناسی سے بہت مساثر ہوں خدا آپ کو خوش رکھے اور دنیا اور آخرت میں سرخو فرمائے لیکن بہن میں اب اس حصے کی مستحق نہیں رہی ہوں خدا آپ کا یہ حصہ آپ ہی کو مبارک کرے یہ صحیح ہے کہ سوداگر مرہوم نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ میرے پاس آ کر کئی کئی دن تک رہتی تھی بشک ہم نے بہت دن عیش و مسرد کی زندگی بسر کی لیکن ادھر کچھ دنوں سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا سوداگر مرہوم نے مجھے طلاق دے رہی تھی اس راز کی آپ کو بھی خبر نہیں ہے میں اس خط کے ساتھ آپ کی اطلاع اور یقین کی یہ طلاق نامے کی نکل بھی بیج رہی ہوں آخر میں آپ کی بھی مثال محبت عنایت عصار خلوص اور حمدری کا پھر شکریہ دا کرتی ہیں والسلام آپ کی بہن سوداگر کی بیوہ نے اس خاتون کا یہ خط پڑا تو بہت متاثر ہوئی اور اس کی سچائی دیانت اور نیکی نے اس کے دل میں گھر کر لیا اور پھر دونوں میں مستقل طور پر خلوص و محبت اور رفاقت کا رشتہ قائم ہو گیا یہ طرح سے صغٹر پھر مانی سے موسیقی